سر کوئی بات نہیں سر مسٹر چیرمن سننے دیں جی آپ سننے سننے کی حمد پیدا کریں محسن صاحب سننے کی حمد پیدا کریں پوائنٹ آف آرڈر نہیں ہے میرا اس تحقیق مجھ سے بات کریں مستق صاحب ادھر بات کریں آپ کا مائی کون ہے مسٹر چیرمن مسٹر چیرمن مسٹر چیرمن میں نے یہ جو یہ جو آپ محسن صاحب محسن صاحب حمد کریں مسٹر چیرمن آپ ان کو بٹھائیں میں بات کرنا چاہتے ہیں میں بیٹھ جائیں سر تشریف رکھیں سر ہاؤس کا معاول کیوں پلیز میری گزارش ہے آپ ان کو بات کرنے آپ تشریف رکھیں تاکہ مشتاق صاحب بات کریں سر آپ بھی بات کریں سر پہلے مشتاق صاحب میسٹر چیرمن میسٹر چیرمن میں نے یہ جو سٹیٹ بینک کی ترمیمی بلتا جو سٹیٹ بینک کی ترمیمی بلتا جس کے ذریعے سے یہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی اس بابا جی کے بینک کو انہوں نے فروغ کر دیا سر پلیز میسٹر چیرمن جی سر آپ بات کریں آپ کا ماہی کون ہے سر پلیز تشریف رکھیں سر میسٹر چیرمن سر آپ پلیز تشریف رکھیں سر جو سٹیٹ بینک کا ترمیمی بلتا جو سٹیٹ بینک کا ترمیمی بلتا یہ قائد رحمت اللہ علیہ نے سٹیٹ بینک کی بنیاد رکھی تھی یہ قائد کا بینک تھا انہوں نے اس ایک کے ذریعے سے قائد کے بینک کو فروغ کر دیا انہوں نے ایک شرمناک معاہدہ کیا تھا اور یہ جو ڈرافٹ بلتا یہ ان کا نہیں تھا یہ آئی ایم ایف نے ان کو دیا تھا میسٹر چیرمن آئی ایم ایف نے سے دیا تھا سر پلیز تشریف پلیز آپ سینر آدمی ہیں میسٹر چیرمن آئی ایم ایف نے ان کو دیا تھا انہوں نے اس دن جب یہ بلت پاس کیا یہ بلیک ڈیتا سینٹ کے لیے یہ بلیک ڈیتھ آف پارلیمنٹ کے لیے یہ بلیک ڈیتھ آف پاکستان کی آزادی کے لیے مسٹر چیرمن مسٹر چیرمن میں نے اس میں ترامیم جمع کی تھی اور مجھے سینٹ سیکیٹری ایٹ کی طرف سے پچیس جنوری کو پچیس جنوری کو مسٹر چیرمن مجھے سینٹ سیکیٹری ایٹ کی طرف سے محصول ہوا to all members سینٹ آف پاکستان subject the state bank of Pakistan amendment will 2022 is passed by the national assembly آپ سنیں فیصل صاحب حمد پیدا کریں فیصل صاحب حمد پیدا کریں سنیں مسٹر چیرمن یہ لکھا گیا تھا in pursuance in pursuance of rule in pursuance of rule rule of procedure and conduct of business and senate 2012 i am directed to forward have a list of amendment in the state bank of Pakistan amendment bill 2022 the notice of which has been given by the senator مشتاق احمد یہ پچیس جنوری کو تمام members کو میرے amendments circulate ہوئے مسٹر چیرمن یہ میرے amendments تھے یہ اس سینٹ آف پاکستان میں اس سینٹ آف پاکستان میں یہ میرے ساتھ amendments تھے مسٹر چیرمن مسٹر چیرمن آپ آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے قوم سے غداری کی ہے آپ لوگوں نے غداری کی ہے آپ لوگوں نے پاکستان کا سعودہ کیا ہے آپ لوگوں نے پاکستان کا سینٹ آف پر کر دیا ہے آپ لوگوں نے چلے اب اجنڈا پہ آتے ہیں سر تینک یو سر سر تینک یو سر بوت سائیڈ تشریف رکھیں جی اجنڈا پہ آجائیں پلیز پشتاک صاحب دو منٹ ہو گئے سر پلیز پلیز تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں میری گزارش ہے آپ لوگوں سے پلیز آرڈر انڈا ہاؤس پلیز سنیں ان کی بات میسٹر چیرمن جی میسٹر چیرمن مستر اختب جلد ہی کریں کیوں بھی بات بھی سا دیں یہ جو میرا میرمیٹس تھی یہ رول ون زیرو فائو کے مطابق تھے یہ جو میرا میرمیٹس تھی یہ رول ون زیرو سکس کے مطابق تھے لیکن میسٹر چیرمن میں آپ کا احترام کرتا ہوں اور اور میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن آپ نے رول ون زیرو نائن کے مطابق مجھے یہ امنمنٹس پیش کرنے اس کی ایکسپلینیشن کرنے اس پر ووٹنگ کی اجازت نہیں دی میسٹر چیرمن یہ میرا استحقات مجروع ہوا ہے مجھے بہت افسوس ہے مجھے بہت افسوس ہے کہ ان لوگوں نے پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کے لیے اس سے پاکستان اور پارلیمنٹ کی لیجسلیٹیو اتارٹی کو کمپرومائز کیا ہے میسٹر چیرمن انہوں نے اس ہاؤس کی رولز اور ریگولیشنز کو آئی ایم ایف کے لیے پاکستان رول دیا ہے انہوں نے بدترین غلامی کا مظاہرہ کیا یہ سات امنمنٹس یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس دن غیر قانونی ہے یہ غیر قانونی لیجسلیشن ہوئی ہے میسٹر چیرمن اس امنمنٹ کے ذریعے سے اس امنمنٹ کے ذریعے سے میں آخری بات کر رہا ہوں میں آخری بات کر رہا ہوں میسٹر چیرمن آپ مجھے آخری بات کرنے کا موقع دے آپ نے میری امنمنٹس پیش نہیں ہو رہے دی آپ مجھے آخری بات کرنے کا موقع دے میسٹر چیرمن یہ جو سٹیٹ بینک کا بل پاس کیا ہے انہوں نے انہوں نے دراصل اس سٹیٹ بینک کے بل پاس کرنے سے سٹیٹ بینک کے گورنر کو وائس رائب بنا دیا سٹیٹ بینک کو اور آئی میٹ کو ایسٹ انڈیا کمپنی بنا دیا سلطنت عثمانیہ کی طرح سلطنت عثمانیہ کا سنٹرل بینک پر اختیار ختم ہو گیا اس کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم ہو گیا اس لیے انہوں نے پاکستان کے ایٹمی صلاحیت کو خطر میں ڈانا ہے پاکستان کی آزادی کو آخری بات آخری بات اس بل کو پاس کر کے اس بل کو پاس کر کے اس بل کو پاس کر کے دراصل پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ غلام ہے غلام ہے پی ٹی آئی امریکہ کا غلام ہے غلام ہے غلام ہے پی ٹی آئی آئی ایم ایف کا غلام ہے غلام ہے غلام ہے پی ٹی آئی ایف ایف کا غلام ہے اب اس کا مسترد کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کی مضمت کرتے ہیں تینکیو جی جناب سر تشریف رکھیں سر پلیز میں نیوٹرل ہوں پلیز آپ تشریف رکھیں جتنا نیوٹرل رہنے کوئی نہیں دے رہا آپ تشریف رکھیں زیادہ نیوٹرلیٹی پھر ٹھیک نہیں ہے تشریف رکھیں پھر ڈنڈا اٹھانا پڑے گا تشریف رکھیں جتنا نیوٹرل رہیں یہاں question ہوتا ہے chair پہ اپنے numbers پورے نہیں کرتے ہیں chair پہ blame کرتے ہیں بتائیں جی دیتا ہوں جی آپ کو بھی time دیتا ہوں تشریف رکھیں time دیتا ہوں ورنہ chair neutral نہیں رہ سکتا تشریف رکھیں کسی کا سائٹ میں نہیں لے رہا ہوں please ڈاکٹر صاحب تشریف رکھیں جب ان کو time دے آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں آپ کو time دے یہ ناراض ہوتے ہیں تو chair کو آپ لوگ خود خراب کر رہے ہیں آپ لوگ اس کو خود پارٹی بنا رہے ہیں please تشریف رکھیں محسن صاحب جی بتائیں حجی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جی chairman صاحب بہت گرمہ گرمی کام وہ ہو رہا ہے میں آپ کے لئے صرف ایک شہر عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے لئے وہ شہر کہتے ہیں کہ میں نے مانا کہ تغافل نہ کر ہو گئے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک ہمیں اتنے دیر تک جو ہے نا وہ نمبر آیا بہرحال چون کے بعد اسی پر چل رہی ہے جو